جنوبی کشمیر پلواما کی خبر بتاتے ہیں جہاں پر رات دیر گئے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایداروں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ملٹن چھپے بیٹھے ہیں جس کے بعد بڑے پیمانے پر کارڈنینٹ سرچ آپریشن شروع کیا گیا اور وہ کارڈنینٹ سرچ آپریشن آج صبح تین بجے کے آس پاس انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا جس کے بعد پولیس ترجوان کے مطابق ساؤت کشمیر کے پلواما علاقے کے اندر جو چٹپورا ساؤت کشمیر پلواما کا گاؤں ہے وہاں پر ایک ملٹن کے مارے جانے کی تصدیق کر دی گئی ہے اب پچپن راستریا رائیفل سی آر پی ایف اور جمہو کشمیر پولیس کی جوائنٹ ٹیم نے اس آپریشن کو چلایا ہے اس طریقے کی اطلاعات جو وہ سامنے آ رہی ہے اور چٹپورا پولواما کے اندر جو انڈرکنسٹرکشن ایک مکان تھا یعنی ابھی زیر تعمیر مکان تھا اس مکان کے اندر محسور ملٹن تھا جو انکاؤنٹر کے اندر جو ہے وہ مارا گیا مانا جرا کہ لشکر کے ساتھ اس کی وابستگی ہے تاہ پولیس ترجوان کے مطابق ابھی مزید تفصیلات کا اس پورے معاملے میں انتظار رہے گا پولواما سے ابھی تک کی اہم اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پولواما کے اندر جڑپ ہوئی ہے اور اس جڑپ کے اندر فیلحال ایک ملٹنٹ مارے جانے کی اطلاع آئی ہے انٹیلیجنس ایجنشیز کو یہ خبر تھی کہ دو یا تین ملٹنٹ اس علاقے کے اندر چھپے بیٹے ہیں لیکن فیلحال ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع جو ہے کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور جب ہم اس کو اور کھنگال کر دیکھتے ہیں تو پچھلے پانچ چھے دنوں میں دوران یا اگر آپ آج تک کی صورتحال کو دیکھیں گے تو ایک سو چودہ واقعات ٹوٹل ہوئے ہیں 32 فورن ملٹنٹ مارے گئے ہیں اس سال کے دوران یعنی ابھی تک 20 جون تک جب ہم دیکھیں گے تو ایک سو چودہ بار انکاؤنٹرز ہوئے ہیں انٹائر کشمیر کے دور اور پچھلے چوبیز گھنٹو کے دوران سات ملٹنٹو کے مارے جانے کی تصدیق بھی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے جو مختلف مقامات پر انکاؤنٹرز ہوئے ہیں یعنی ایک سو چودہ ملٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں 32 فورنرز مارے گئے ہیں کشمیر صوبے کے اندر مختلف انکاؤنٹرز کے دوران انسپیکٹر آب پولیس کے بجھے کمار کا ٹویٹر ایک سامنے آیا جس میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایک سو چودہ ملٹنٹ جو ہے وہ ابھی تک مارے گئے ہیں اور ان ملٹنٹ رو میں 32 ایک سو چودہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں 32 فورن ملٹنٹ بھی مارے گئے ہیں اور اکیس ایسے ملٹنٹ بھی تھے جو انتہائی مطلوب ترین کمانڈ رو میں فرست ان کی جو تھی وہ تیار تھی تو فیلال پلواما جہاں پر انکاؤنٹر ہوا ہے اور انکاؤنٹر میں لشکر کے ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے تاہم آخری اطلاع ملنے تک اب اس کی پوری شناکت سامنے نہیں آئی تھی صبح تین مجھے کے آس پاس یہ انکاؤنٹر انڈرکنسٹرکٹر مکان کے اندر جو ہے وہ شروع ہوا تھا یعنی زیرتعمیر مکان کے اندر شروع ہوا تھا اور آج صبح یہ انکاؤنٹر وہاں کلوز ہو گیا دو سے تین ملٹنٹ ہو کے چھپے ہونے کی اطلاع تھی بعد میں ایک ملٹنٹ کی لاش اس مکان سے بھرامت کرنے کا پولیس کی طرف سے دعویٰ پیش کر دیا تصمیریں اس انکاؤنٹر سائٹ کی ہے جہاں پر آج یہ جڑپ ہوئی تھی جس میں لشکر کے ایک ملٹنٹ کو مارے جانے کا دعویٰ پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے پچھلے اٹھارا گھنٹو کے دوران سات ملٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں ان میں لشکر کے بھی ہے جیش کے بھی ہیں جن میں مقامی اور گہر مقامی بھی ہو اور پولیس نے بھی کہا کہ ان میں پاکستانی ملٹنٹ بھی یعنی نورٹ ٹو ساؤز جب آپریشن چل رہے تھے تو اٹھارا گھنٹو کے دوران سات مختلف انکاؤنٹرز کے دوران کی ملٹنٹ مارے گئے ہیں دوسری بار پچھلے بیس دنوں کے دوران تئیس ملٹنٹو کے ہلاکت ہوئی ہے پل جو اکڑا آپ نے اس سال کا دیکھا تو پولیس کے آداد و شمار کو اگر صحیح مانے تو ایک سو چودہ کے آس پاس یہ تعداد ہو جاتی ہے لیکن اگر پچھلے بیس دنوں کے دوران آپ دیکھیں گے تو جون کے مہینے کے اس بیس دنوں کے دوران ہی تئیس ملٹنٹو کے ہلاکت ہوئی ہے ایک تصویر آپ کے سامنے ہے دوسری تصویر آپ کو کپارا کی بھی بتاتے ہیں جہاں کل آپریشن شروع با تھا اور آپریشن بعد دوپہر شروع با اس علاقے کے اندر مشترکہ کاروائی تھی پولیس تھی سی آر پی ایف تھی ریشتری آئیفلز کے جوان تھے اس آپریشن میں سرچ آپریشن جو انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا تھا دو ملٹنٹو کے ہلاکت کی تصدیق پولیس کے طرف سے کی گئی تھی دونوں لشکر کے تھے ایک کا تعلق سبنگر سے بتایا گیا تھا ایک کا دوسرے علاقے سے بتایا گیا یہ کل کی بات تھی لیکن اب اس میں پولیس نے مزید خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ کاروائی ختم نہیں ہوئی کیونکہ سرچ چل رہا تھا بڑے پیمانے پر اور جنگلات کا ایک بڑا حصہ پھیلا ہوا ہے اس لئے آپریشن کو اوفیشلی کالڈ آف نہیں کیا گیا تھا اس آپریشن میں رات دیر گئے دوبارہ فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس ٹویٹ کے مطابق مزید دو ملٹنٹو کے ہلاکت ہوئی ہے کل دو لوکلز ملٹنٹ کے مارے جانے کی تصدیق پولیس نے اس انکاؤنٹر میں کی تھی بعد میں کہا گیا تھا کہ ایک پاکستانی ملٹنٹ بھی مارا گیا ایک کی زندہ پکڑنے کی بھی خبر سامنے آئی تھی لیکن اب دو اور ملٹنٹوں کی ہلاکت کی تصدیق پولیس نے کر دی ابھی جو اقتدائی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ انکاؤنٹر سرچ آپریشن پورے علاقے کے اندر جاری ہے آج بھی صبح صبح گولیوں کی گنگر یہ پورا علاقہ جو ہے کپوارا کا دہل اٹھا تھا اور اس میں جس ملٹنٹ کے پکڑے جانے کی خبر کل آ رہی تھی جس کے پوشتاج چل رہی تھی اسے مزید پوشتاج کے لیے جب لیا جا رہا تھا جنگل کے علاقے کے لیے تو وہاں پر ذراعہ کے مطابق دوبارہ سے فائر ہوا اور اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ ملٹنٹ بھی مارا گیا ہے جس کو پولیس نے دعویٰ کیا تھا ملٹنٹ چوبیس گنٹون کے دوران اگر آپ دیکھیں گے تازہ ترین خبر جو ہے وہ اس طریقے کے سامنے آ رہی ہے کپوارا کا سرچ آپریشن ابھی بھی جا رہی ہے پلواما کا سرچ آپریشن جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا ہے لیکن خبر سب کی نظریں رہیں گی کپوارا پر جہاں پر فیلال مزید دو ملٹنٹو کے مارے جانے کی اطلاعات بھی محصول ہو رہی ہے تو یہ ساؤت اور نورت جہاں پر انٹی ملٹنٹ آپریشنز ہے وہ بڑے پیمانے پر چلا آئے جا رہے ہیں اور آسر نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک سال کے دوران اور پچھلے چوبیس گنٹو کے دوران کتنے ملٹنٹو مارے گئے ہیں